بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگین کہکشاں مصنف ایم اے راحت اپیسوٹ سکسٹین میں ہنہ فاروخ سے سانیہ کی گمشدگی کے متعلق مزید سوالات کر رہا تھا میں نے پوچھا کیا کسی بھی شکل میں سانیہ اور بیگم صاحبہ کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے بیگم صاحبہ نے اپنی بیٹی کو ناپسند کیا ہو ہنہ فاروخ نے جواب دیا خدا کی قسم ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے میں نے مزید پوچھا سانیہ کی گمشدگی کے بعد کیا قیفیت رہی بھرپور سوگ منایا گیا تھا بیگم صاحبہ اور رانہ صاحب دیوانوں کی طرح سانیہ کی تلاش میں مصروف رہے میرا خیال ہے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا گیا ہر طرح کی کوششیں کی گئیں مہینوں حویلی میں پولیس کیامپ لگا رہا جس علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا وہاں بھی کوششیں کی گئیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا پھر گزرنے والا وقت کم از کم اتنی تسلی تو انسان کو دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون ظاہر کر سکے چاہے وہ پرسکون ہو یا نہ ہو ایک بات بتا یہ ہنہ صاحبہ جی پوچھئے بیگم خلجی ماں ہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی نسبت رانہ اختیار بیٹی کے لیے زیادہ غمزدہ ہیں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اصل میں سلمہ خلجی بہت زیادہ مضبوط آساب کی خاتون ہیں جبکہ رانہ صاحب سادہ لوح آدمی ہیں بس اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے اب آجا یہ رحمان شاہ خلجی کی طرف اس شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وادی ہنگاریا کی جنگلی زندگی میں اس کا بڑا کام ہے اس پر ہینا فاروق نے جواب دیا سیدھی سادھی بات کہیں آپ رحمان خلجی فارسٹ آفیسر ہے بہت ہی اچھی طبیعت کا انسان ملنسار خوش اخلاق اور اس کا اپنا بھی پورا خاندان ہے اور وہ وہاں بڑے سکون سے رہتا ہے ان سب لوگوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں اس کے یہاں تک کہ جب کبھی یہاں آتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے بھی تحفے تحائف لایا کرتا ہے بہت ہی اچھا ہے حالانکہ رانا صاحب کا سوتلا بھائی ہے لیکن پھر بھی ہاں یہ پوئنٹ ذرا اہمیت رکھتا ہے کیا رانا صاحب کی سوتلی ماں زندہ ہیں ہاں زندہ ہیں والی تو مر چکے ہیں ہاں بہت عرصہ ہوا سوتلی ماں اور رانا اختیار کے درمیان تعلقات کیسے ہیں بلکل نہیں ہیں یعنی وہ یہاں کبھی نہیں آتی رانا اختیار کبھی وہاں جاتے ہیں میں نے پوچھا نہیں رانا اختیار بھی بہت مصروف رہتے ہیں شاید ایک آدھ بار ہی وہاں گئے ہوں گے یا پھر اس دوران میرا مطلب ہے سال دیڑھ سال پہلے اس ہنگامہ آرائی میں شریک رہے ہوں گے رانا رحمان قل جی کی بیوی یہاں آتی ہے ہاں بہت ہی خوبصورت اور بہت خوش مزاج عورت ہے اس کا بھی چھوٹا سا خاندان ہے جس کے افراد وہاں رہتے ہیں آپ کبھی وادی ہنگاریاں گئی ہیں نہیں میرا بھلا وہاں کیا کام میں بتا چکی ہوں کہ ایک ملازم کی بیوی ہوں ہنہ نے جواب دیا اور اس کے بعد میرے پاس پوچھنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا چنانچہ میں نے حسن فیروز کی طرف دیکھا اور بولا انچار صاحب آپ کی طرف سے کوئی اور سوال نہیں میرا خیال ہے ہنہ صاحبہ نے جس قدر معلومات انہیں حاصل تھیں ہمیں فراہم کر دی ہیں اس سے زیادہ انہیں تکلیف دینا مناسب نہیں ارے یہ تو بالکل سنجیدہ ہو گئے ہاں کھوڑے میں تکلیف ہو رہی ہے کھوڑا ہاں پھوکڑی کا کھوڑا اس نے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹ گیا ہنہ آوازیں ہی دیتی رہ گئی لیکن وہ باہر چلا گیا جب میں بھی جانے کے لیے اٹھا تو ہنہ نے کہا سنیے گلمرات صاحب میں رک گیا تو وہ بولی کیا واقعی انہیں برینٹ یومر ہے میں نے ایک لمحے کے لیے ہنہ کا چہرہ دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا ایک تصوراتی کھوڑا جسے وہ پھوڑا نہیں بلکہ کھوڑا کہتا ہے اور کھوپڑی کو پھوکڑی پتہ نہیں یہ مرض اسے کیسے لاہق ہوا لیکن اچھا انسان ہے میں چلتا ہوں ہنہ صاحبہ یقیناً آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھئے میں کوئی بری عورت نہیں ہوں لیکن میری اور میرے شوہر کی عمر میں جو فرق ہے اس میں تھوڑا سا مزاج کا فرق بھی شامل ہے آپ لوگ پلیز جب تک یہاں ہیں اگر کبھی فاروق نہ ہوں تو بغیر بلائے آجایا کریں آپ سے باتیں کر کے بہت اچھا لگتا ہے جی ضرور میں نے کہا اور پھر تیزی سے باہر نکل آیا حسن فیروز زیادہ دور نہیں تھا لیکن اس وقت اس پر سنجیدگی کا دور پڑا ہوا تھا ہم لوگ خاموشی سے اپنی ریہائشگہ میں واپس آ گئے اس دوران ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی پھر اسی رات کو ڈینر کے بعد درانا اختیار اچانا کی ہمارے کمرے میں آ گیا جبکہ ڈینر پر وہ موجود نہیں تھا اور ہم لوگوں نے ڈینر تنہا اپنے کمرے میں ہی کیا تھا بیگم بھی موجود نہیں تھی نہ ہم نے ان کے بارے میں کوئی چھان بین کی تھی اندر داخل ہونے کے بعد رانا اختیار خلجی نے خود ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا ہم دونوں اس کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس نے کہا بیٹھو پلیز میری باچیت ہوئی ہے آج ہی کرنل ہمایوں سے کرنل صاحب نے بڑا دلاسہ دیا ہے مجھے اور گلمراد خاص طور سے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں رانا اختیار خلجی نے بے تکلفی سے کہا خیر میں تمہارا زیادہ وقت زائی نہیں کروں گا جو کہنا چاہتا ہوں اسے فوراں ہی کہہ دینا مناسب ہے کیونکہ اس کے بعد ممکن ہے کچھ رکاوٹیں برداشت کرنی پڑیں سمجھ رہے ہو نا تم جی میں نے آہستگی سے کہا جیسا کہ میں نے تمہیں سانیہ کے بارے میں بتایا اصل میں بار بار ایسے شواہد ملتے رہتے ہیں جن سے یہ علم ہوتا ہے کہ سانیہ زندہ سلامت ہے جن لوگوں نے اسے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے ان کے مقاصد بھی سامنے نہیں آتے اگر دولت کے حصول کی بات ہوتی تو میں اپنی اوقات کے مطابق وہ سب کچھ ادا کرنے کو تیار ہوں جو اس کے وستلب کی جائے لیکن ایسی بھی کوئی بات سامنے نہیں آتی واقعات اس قدر پورا سرار نویت کے ہی کہ کوئی بھی شخص فیصلہ کرنے میں ناکام رہے گا جناب کچھ ایسے سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں جن کا کرنا ایک مشکل عمل ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں وہ سوالات کیا ہوں گی لیکن میں تمہیں ترتیب کے ساتھ تفصیلات خود بتائے دے رہا ہوں اور یقینی طور پر تمہیں ان تفصیلات کا علم ہونے کے بعد صورتحال کا صحیح اندازہ ہو جائے گا جی ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھو میں اس وقت کسی بھی شخصیت کو اس سلسلے میں مشکوک قرار دے نہیں سکتا بلکہ یوں سمجھ لو کہ اگر کسی مقصود شخصیت پر مجھے شک ہوتا تو میں اتنا نرم انسان نہیں ہوں کہ اس کے لیے کسی دوسرے سے مدد طلب کرتا اپنے معاملات میں عموماً خود ہی نمتالیا کرتا ہوں حالانکہ کبھی کسی کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی لیکن پھر بھی بہرحال یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اگر میرے علم میں آ جاتا تو میں آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا تھا اٹھارا مہینے ہو گئے پورے اٹھارا مہینے میری بیٹی کو مجھ سے جدہ ہوئے اور میں برداشت کر رہا ہوں اپنے طور پر میں نے جو کوششیں ہو سکتی تھی کر ڈالی ہیں اور ان میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میں انتہا پر بھی اتر سکتا ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ٹارگٹ تو ہو کس کے خلاف قدم اٹھاؤں یہ بات بلکل میری سمجھ میں نہیں آتی آپ نے ابھی کہا کہ آپ پورے وسوخ کے ساتھ سانیہ خیل جی کی زندگی کے بارے میں پر امید ہیں ہاں اور اس کی وجہ وجہ زبانی ہی بتائی دیتا ہوں عملی طور پر تم جو چاہو مجھ سے وہ سوال کر سکتے ہو بات جیسا کہ تمہارے علم میں آ چکی ہے کہ سانیہ اپنے چچا رحمان شاہ کے پاس گئی تھی اور وہاں رحمان شاہ کے خاندان کے ساتھ اسے کسی قبیلے کے لوگوں نے اغوا کر لیا تاوان کی ادائیگی کے بعد بقیہ افراد تو چھوڑ دیے گئے لیکن سانیہ نہیں مل سکی ہاں یہ تمام تفصیلات میرے علم میں آ چکی ہیں میں نے کہا میں نے سرکاری پائمانے پر بھی بہت کچھ کیا ہے اور قبائلی علاقوں میں ہمارے پولیٹیکل ایجنڈ تمام سرکردہ لوگوں سے رابطے قائم کر چکے ہیں وہاں جو قبائل آباد ہیں ان کے سرداروں سے گفتگو کی جا چکی ہے لیکن سانیہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں مل سکی کیا اس سلسلے میں کوئی مشترہ کا عمل نہیں ہو سکتا میں نے سوال کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ جیرگوں کے سرداروں نے اس مسئلے کو چھپایا ہے ہاں ممکن ہے نہیں میں نے ایسے لوگوں کا سہرہ بھی لیا ہے جن کی صدیوں کی دشمنی چلی آ رہی ہے لیکن ان سے بھی کچھ پتا نہیں چل سکا کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ سانیہ صاحبہ اس علاقے میں اغوا ہوئی ہو اور اس کے بعد کسی شکل میں اس علاقے سے ہی نکل گئی ہو میرے اس سوال پر رانہ اختیار خیل جی خاصی دیر تک خاموش رہا اور پھر بولا بہت سے باتیں ابھی ایسی ہیں جو تمہیں بتانا ضروری ہیں جی میں انتظار کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب سے تقریباً ڈھائی ماہ قبل ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو حیران کن ہے لیکن ناممکن نہیں شہر میں ایک جوہری ہے جو یوں سمجھ لو کہ قیمتی زیورات اور ہیروں وغیرہ کا ان علاقوں میں سب سے بڑا سودا گر ہے دنیا کے کئی ملکوں سے اس کا کاروبار چلتا ہے جب بھی کوئی قیمتی چیز اس کے پاس آتی ہے وہ اسے لے کر چینارپور ضرور آتا ہے مجھے دکھاتا ہے میری بیوی اور خصوصاً سانیا ہیروں کی بڑی شوقین ہے تھوڑے عرصے پہلے یعنی سانیا کے اغوا سے کوئی ایک سال پہلے ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی جو شاید فرانس کی بنی ہوئی تھی اور اس میں ایک ایسا حسین بیداغ ہیرہ جوڑا ہوا تھا جو اپنی نویت کا منفرد تھا اس جوہری کے پاس آئی اور اس نے انگوٹھی مجھے دکھائی میں نے وہ انگوٹھی اسے خرید لی اور اسے سانیا کی سالگرہ کا تحفہ دے دیا رحمان شاہ کے پاس جاتے ہوئے انگوٹھی سانیا کے پاس ہی تھی لیکن دھائی ماہ پہلے یہ انگوٹھی پھر اس جوہری کے پاس آئی جس نے اسے میرے ہاتھ فروخت کیا تھا اوہ میں نے آہستگی سے کہا جوہری نے اس انگوٹھی کو پہچان لیا وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے جو شخص اسے بیچنے آیا تھا وہ بھی اس حیثیت کا مالک نہیں تھا کہ اس کے پاس اتنی قیمتی انگوٹھی موجود ہوتی اس کے علاوہ وہ انگوٹھی کی ملکیت کے بارے میں ٹھیک طور سے بتا بھی نہ سکا جوہری نے انگوٹھی رکھ کر اسے تھوڑی سی رقم ایڈوانس کے طور پر دے دی اور اس سے کہا کہ بقیہ رقم دوسرے دن لے جائے پھر اس نے مجھے خبر کر دی اور میں پہنچ گیا یہ شخص ہنگاریا کے نوہ کا ایک باشندہ تھا اور اس نے یہ انگوٹھی ایک پہاڑی باشندے سے خریدی تھی پہاڑی باشندے سے؟ ہاں اور بہت سستی قیمت پر پھر وہ یہاں بیچنے آیا تھا انگوٹھی سو فیصد وحی تھی بلکل رانہ اختیار خلجی نے جواب دیا جو شخص اس انگوٹھی کو بیچنے آیا تھا اس سے اس پہاڑی شخص کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو سکی نہیں اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ وادیہ ہنگاریا کا ایک پہاڑی باشندہ تھا جو اس انگوٹھی کو بیچنے کے لیے آبادی میں آیا تھا اور بہت تھوڑی سی قیمت وصول کرنے کے بعد چلا گیا بعد میں اس شخص نے اپنی کسی بزرگ کو یہ انگوٹھی دکھائی تو اس نے کہا کہ انگوٹھی میں تو ایک قیمتی ہیرہ جوڑا ہوا ہے اور اس انگوٹھی کو فروخت کرنے کے لیے شہر جانا ہی مناسب ہوگا چنانچہ وہ انگوٹھی بیچنے چلا آیا اور پھر اس جہوری کے پاس ہی پہنچا کیا آپ نے اس سلسلے میں پولیس سے رابطہ کیا ہے میں نے سوال کیا اور رانہ اختیار خلجی گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر کچھ دیر کے بعد بولا اصل میں ہم اس مسئلے کو بہت زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہتے تھی تمہیں صورتحال کو سمجھنا چاہیے ویسے سانیا کے اغوا کے سلسلے میں پولیس سے قانونی رابطے تو مسلسل رہے تھے جو اصولی طور پر ہونے چاہیے تھے لیکن پھر ہم نے بعد میں اپنی ساخ سمالنے کے لیے مختلف قسم کی کہانیاں گھڑ لیں اور لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہماری غلط فہمی نے یہ کہانی تراشی ورنہ سانیا خلجی اپنے چچا کے پاس سے کسی اور سہلی کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی ہے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے جناب کہ آپ لوگوں نے یہ پرسرار طریقہ اختیار کیوں کیا ظاہر ہے آپ کی اکلوتی بیٹی اس طرح سے اغوا ہو گئی ہے اور اصولی طور سے آپ کو اس سلسلے میں اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھا کر تمام تر سرکاری مشینری کو حرکت میں لانا چاہیے اصل میں ایک عجیب بات ہے دل میں جو تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا رانہ اختیار خلجی نے علچے ہوئے لہجے میں کہا اور میں رانہ اختیار خلجی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا ساتھی ساتھ میری نظریں حسن فیروز کی جانب اٹھ گئی تھی میں جانتا تھا کہ میں تو تھنڈے دماغ کا آدمی ہوں لیکن حسن فیروز رانہ اختیار کے ان الفاظ کو برداشت نہیں کر سکتا اور میں نے اس کے چہرے پر ایسے ہی تاثرات محسوس بھی کر لیے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے میں نے خود ہی کہا دیکھئے رانہ صاحب آپ نے کرنل ہمایون پر اعتماد کیا ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس سلسلے میں کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ صرف ہماری بلکہ کرنل صاحب کی بھی تاؤہین ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں کم از کم تاؤہین کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا اوہو نہیں میرے بچوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے براہ کرم اگر میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جو تمہیں ناگوار گزریں تو تم ان کے لیے مجھے معاف کر دینا کیونکہ میں آج بھی ذہنی طور پر منتشر ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے رانہ صاحب لیکن کچھ باتیں وضاحت طلب ہوتی ہیں ہاں میں جانتا ہوں یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں رانہ نے کہا میں نے محسوس کیا کہ سانیہ خلجی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے لہجے اور آواز میں ایک رقعت پیدا ہو جاتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان کی جدائی سے سخت دل برداشتا ہوں لیکن اس کے برعکس محترمہ سلمہ خلجی زیادہ متاثر نہیں معلوم ہوتی جبکہ یہ بات ہمارے علم میں آ چکی ہے کہ وہ ان کی سگی ماں ہیں ان الفاظ پر رانہ اختیار خلجی کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں ڈوب گیا پھر آہستگی سے بولا میری نسبت سلمہ بہت مضبوط آساب کی مالک ہے اور بیٹی کے لیے اس کے دل میں ایک غلط فہمی بھی ہے کیا غلط فہمی ہاں کیسی غلط فہمی میں نے سوال کیا تو رانہ اختیار خلجی کے چہرے کی ہچکی چاہت یہ بتانے لگی کہ وہ آگے کے الفاظ ادا کرنے میں کچھ دقت محسوس کر رہا ہے پھر اس نے کہا اصل میں سلمہ کا خیال ہے کہ اس گمشدگی میں ممکن ہے خود سانیہ کی اپنی مرضی کا بھی کوئی نہ کوئی دخل ہو اور وہ ہم سے دور رہنے کی خواہش مند ہو یعنی میں نے حیران لہجے میں کہا کچھ دیر کے بعد رانہ اختیار خلجی نے کہا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں بیٹے جسے بتانا کسی طور ممکن نہیں ہوتا حالانکہ انسان اسے چھپانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوتا میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ بعض معاملات میں میری زبان خاموشی رہے گی لیکن رانہ صاحب اس طرح تو ہمیں ہمارے اپنے کام میں بہت دیقت پیش آ جائے گی دیکھو ایک کام کرو جی بتائیں کیا تم وادی ہنگاریا جانا پسند کرو گے یہ کرنل ہمایون پر منحصی رہے میں نے جواب دیا لیکن کرنل نے تو مجھ سے یہ کہا ہی کہ وہ جن افراد کو بھیج رہا ہی انہوں نے انہیں مکمل اختیارات دے دیئے ہی اور فیصلہ انہی کو کرنا ہی اس پر میں نے کہا ہم فیصلہ تو اسی وقت کر سکتے ہیں نا جناب جب ہمیں تمام تر صورتحال کا علم ہو جائے ہاں بس کچھ ایسے شکوک و شبہات ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح نام یا الفاظ نہیں ہیں جہاں تک رحمان شاہ کا تعلق ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ رحمان شاہ ہر طرح سے قابل اعتماد ہے اور جس قدر ہم لوگ پریشان ہیں اس سے کہیں زیادہ خود رحمان شاہ پریشان ہے اور اس سلسلے میں میں نے اپنی اختیارات سے فائدہ اٹھا کر جتنا ممکن ہو سکتا ہے کیا ہے لیکن وہ ابھی تک ناکام رہا ہے حالانکہ کرنل ہمائیون سے رابطہ صرف میرا اپنا رہا ہے رحمان شاہ کو اس بارے میں میں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی اور اس کی وجوہات یہی تھیں کہ پہلے میں تم لوگوں سے گفتگو کر لینا چاہتا تھا میں تو پھر بھی سانیا کے لیے افسردہ ہوں اور میں نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے کہ سانیا کو مکمل طور پر ہی اس کے لیے مجرم قرار نہ دوں ہو سکتا ہے یہ صرف ہماری غلط فہمی ہو یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اٹھارہ ماہ کی اس گمشودگی میں محترمہ سانیا کی اپنی مرضی کا دخل بھی ہو سکتا ہے کم از کم میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا رانا نے جواب دیا مگر کیوں اس لیے کہ سانیا کو میں شاید اس کی ماں سے بہتر جانتا ہوں وہ بہت ہی نفیس طبیعت کی مالک ہے اس کے اندر حماقت کے جراسیم بلکل نہیں ہے حماقت کے جراسیم ہاں مستقبل کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی وہ عادی ہے تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ اس نے ذہنی طور پر وہاں کی رہائش کو قبول کر لیا ہے یا کسی ایسی قیفیت میں مبتلا ہو گئی ہے کہ جسے فی زمانہ تم عشق و محبت کی جہالت کہہ سکتے ہو تو کم از کم میں اس بات کو تسلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیا اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں میں نے پوچھا میری نگاہ میں بالکل نہیں اور کوئی شک یقین کرو کوئی نہیں پھر محترمہ سلمہ قل جی کو اس بات کا شبہ کیوں ہے بس عورت کی حماقت ہے کوئی وجہ تو ہوگی اس کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ اگر سانیہ نے ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑا ہے تو ہم کیوں اس کے لیے دیوانگی کا شکار ہوں گے معافکر رنہ صاحب یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ماہ اپنی بیٹی کی جانب سے اتنی لاپرواہ ہو جائے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو سلمہ قل جی کو اس بارے میں کوئی مکمل شبہ ہو کہ ایسی کوئی بات ہے یا پھر مگر اس کے لیے فیصلہ کن الفاظ وہی ادا کر سکتی ہے تم یقین کرو بعض اوقات میں خود حیران رہ جاتا ہوں اور مجھے یقین نہیں آتا کہ سلمہ نے اس طرح اپنی بیٹی کے لیے دل کے دروازے بند کر لیے ہیں بلکہ جب کبھی میں اپنی بیٹی کے لیے افسردہ ہوتا ہوں تو سلمہ کا موٹ خراب ہو جاتا ہے تب تو پھر رانا صاحب ایک اہم مسئلہ یہیں پیدا ہو جاتا ہے ہمارے لیے کیا اہم مسئلہ ہے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ محترمہ سلمہ قل جی کا یہ رویہ اپنی بیٹی کے سلسلے میں کیوں ہے رانا اختیار قل جی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جھنجلہٹ کے آثار نظر آئے اور پھر اس نے کہا بے شک تم لوگ کرنل ہمایون کے کہنے سے یہاں آئے ہو اور لازمی عمل ہے کہ کرنل ہمایون نے کسی بیکار انسان کو یہاں نہیں بھیج دیا ہوگا لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت زیادہ قرید مناسب نہیں ہوتی اور اگر انسان کو اپنی سوچ کے لیے بہتر راستے نہ ملے تو پھر وہ کام خوش اصلوبی سے نہیں کر سکتا آپ کرنل ہمایون صاحب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہم لوگوں کو اس قابل نہ سمجھ کر یہاں سے واپس کر دیا ہے کیا مطلب؟ رانہ اگریار نے چونکر مجھے دیکھا اس پر میں نے کہا دیکھئے میں نہیں جانتا کہ کرنل صاحب کے اور آپ کے کیا معاملات ہیں اور آپ نے کرنل صاحب کو اپنی ذاتی معاملات میں مداخلت کا کتنا حق دے رکھا ہے لیکن کم از کم میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ مجھے تمام صورتحال کا اندازہ نہیں ہو جائے گا میں اپنے طور پر اس کام کو شروع کرنے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا تو تم چاہتے کیا ہو؟ پہلے مجھے محترامہ سلمہ سے کم از کم یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کیا خیالات ہیں اور تم یہ بات معلوم کر سکو گے؟ رانہ اگریار خلجی نے تنزیہ انداز میں کہا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو بات میں اس سے آج تک معلوم نہیں کر سکا تم کیسے معلوم کر سکو گے؟ ہاں رانہ صاحب یہ بات قابل غور ہے میں نے کہا اور رانہ گہری سوچ میں ڈوب گیا کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر میری طرف دیکھ کر مسکر آیا اور بولا اس کے باوجود اگر تم اس سے کچھ معلوم کر سکتے ہو تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں اپنے طور پر تم کوشش کر سکتے ہو لیکن میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا آپ اتنی مدد تو کر سکتے ہیں کہ مجھے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی اجازت دے دیں ٹھیک ہے اس میں کچھ وقت بھی لگ سکتا ہے میں جانتا ہوں لیکن ظاہر ہے اٹھارہ ماہ سے سبر کر رہا ہوں اس کے باوجود ہم اس بارے میں وعدہ کرتے ہیں کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے گا اپنا کام سر انجام دیں گے آہ کاش تم لوگ ہی میری بچی کا کچھ سراغ لگا سکو میں نہیں جانتا کہ سلمہ کے دل میں کیا ہے لیکن بہرحال کوئی ذریعہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس سے میں اپنے طور پر کچھ معلوم کر سکوں میں نے محسوس کیا کہ رانہ اختیار خلجی اپنی بیوی کے سامنے ایک بے بس آدمی ہے اور بہرحال کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں بحالت مجبوری تسلم کرنا پڑتا ہے اور رانہ اختیار خلجی کسی بھی حیثیت کا مالک ہو لیکن وہ اس حقیقت کو تسلم کرتا ہوا نظر آتا ہے کچھ دیر کے بعد اس نے کہا مجھ سے کچھ اور معلوم کرنا چاہتے ہو فیلحال نہیں رانہ صاحب آپ کی اجازت سے ہمیں یہاں تھوڑا سا کام کرنا ہوگا دیکھو میں چاہتا تھا کہ تم اگر ان تمام معاملات کو معلوم کرنے کے بعد وادیہ ہنگاریہ روانہ ہو جاؤ تو زیادہ بہتر رہے گا رحمان شاہ میری ہدایت پر تم سے پورا پورا تعاون کرے گا تمہیں تمام حقیقتوں کا علم ہو جائے گا اور اس کے بعد خاصی آسانیہ ہو سکیں گی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں رانہ صاحب لیکن مجھے امید ہے کہ اگر آپ مخلصانہ طور پر محترم آسانیہ کی بازیابی کے لیے ہم لوگوں کا تعاون چاہتے ہیں تو پھر ہماری مرضی کے مطابق ہمیں کام کرنے دیں میں تمہیں اسے روک نہیں رہا بس یوں ہی میری آرزو تھی کہ تم وہاں روانہ ہو جاتے اور معلومات حاصل کرتے یہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنی طور پر یہاں سے مطمئن ہو کر آگے قدم بڑھائیں ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں کیا اس سلسلے میں میری ضرورت ہے رانہ نے پوچھا بلکل نہیں اصل میں میں کچھ ایسے عمر کے لیے باہر آتا جاتا رہتا ہوں جو میرے بغیر نمٹائے نہیں جا سکتے ہو سکتا ہے کل پھر مجھے کسی وقت جانا پڑے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے رانہ صاحب ہم آپ کی غیر موجودگی میں یہ عمل کر رہے ہیں اور باقی معاملات کے لیے بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کی واپسی کب تک ہو جائے گی زیادہ وقت نہیں لگے گا تو پھر ٹھیک ہے اگر ہم نے کچھ معلوم کر لیا تو وہ ہمارے لیے ایک منافع کی حیثیت رکھتا ہے نہ معلوم کر پائے تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہم آخر کار وادیہ ہنگاریا روانہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے میری کوئی اور ضرورت نہیں میں نے کہا اور رانہ اختیار خلجی باہر چلا گیا وہ چلا گیا تو حسن فیروز کی آواز سنائی دی سو فیصدی اس کی بھوکڑی میں کھوڑا ہے مجھے بے اختیار ہسی آگئی تھی یار تمہار یہ بھوکڑی کسی دن میرا دماغ خراب کر دے گی سو جاؤ اس نے کہا کیا ان حالات میں سو سکوں گا تو پھر جاگتے رہو اس نے کہا اور کروٹ تبدیل کر لی بہرحال وہ ایک غیر متوازن آدمی تھا حالانکہ رانہ اختیار سے اس وقت جو گفتگو ہوئی تھی اسے برداشت کر کے حضم کر جانا ایک بہت مشکل کام تھا لیکن وہ کروٹ بدل کر سو گیا تھا میرے اپنے ذہن میں تو خیالات کی چرخی چل رہی تھی میں نے دل میں سوچا کہ وہ سوتا ہے تو سو جائے مجھے تو ابھی نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ نہ جانے کب تک میں جاگتا رہا تھا اور پھر میرے ذہن میں ان الفاظ کی چرخی چل رہی تھی جو رانہ اختیار نے ادا کیے تھی معاملہ بہت دلچسپ اور پورا سرار تھا اور میں سوچ رہا تھا یہ تو واقعی کمال ہو گیا بہت عجیب بات ہے کہ سلمہ قل جی اس قدر مضبوط آساب کی مالک ہے ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس عورت کے اندر مجھے کچھ ایسی باتیں نمائیہ نظر آتی ہیں جو بائی سے غور تھی اور میں یہ سوچتا رہا تھا کہ وہ کچھ عجیب سی شخصیت کی مالک ہے لیکن بہرحال اس دلچسپ واقعے سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا سامائین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ